دوستو آپ کا بھائی جی بھی امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریص کروں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو گل ماننگ اس کے بعد جو ہے یار طبیعت ناساس چل رہی ہے آج کل ذرا سی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہوگی بھی یہ بال بال بکھرے گئے ہیں بڑے بڑے بال ہو رہے ہیں شیف بڑھ گئی ہے تو لیٹسی خیر بہرحال جو بھی ہے اس کو اگنور کریں باہر کی حالت کو انشاءاللہ ٹھوڑا ٹائم ملتا ہے تو اس کو سیڈپیٹ کراتے ہیں بھال بھال بہت بڑے ہیں فل جنگلیوں والا لک آ رہے ہیں تو خیر باران جنگلیوں والا تو آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی لکانا ضروری ہے بھی نہ دیکھتے ہیں آج کی کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو یہاں پہ ان کو سیپ بڑھ ڈالے گئے ہیں پارٹی شاٹی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے ہٹ گئے یہ دو ہاں بھائی لگے میں فل پارٹی شاٹی کرنے میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی بھابی نے ابھی اٹھتے ہی صبح ان کو سیپ کا پیز ڈال ہے اور یہاں پہ منہ نے دروازہ کھلا ہوئے میں نے فل رکس لیا ہوئے آپ کی محبت میں اس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے فل پریں کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے کچھ ہو اور ہم بلوک کر دیتے ہیں یہاں پہ شے بھی بہت 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 اس نظروں سے دیکھ رہا ہے دوڑیو بنتے ہوئے پتہ نہیں کس نظروں سے یہ تو خیر مجھے نہیں بتا لیکن پتہ نہیں کس نظروں سے یہ دیکھ ضرور رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں سامنے بٹیا کھانے میں مصروف تھی مجھے دیکھا اور صورت اس نے کھانا وانا چھوڑ دیا کیمرہ بلر ہو رہا ہے تو یہ کیمرہ افسیٹ ہو گیا پتہ نہیں بٹیا بھی کس نظروں سے اور کیا سوچ رہی ہے دیکھتے ہوئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا یہ سوچ رہے ہیں کیا وجہ ہے اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں یہ تو کسی ٹائم مارڈ ان کی ویڈیو بن رہی ہے یہ وائرل ہو یا نہ ہو لیکن ویڈیو تو بن رہی ہے تو خیر سب سے نیچے چلتے ہیں ہم دھول کی درہ دھول تو آرام سے اپنا پیس اٹھا کے بٹھا ہوا اس سے پہلے اس سے کوئی اس کا پیس چھین لے تا ہی ہے اس لیے اپنی چیز کو پورا پکڑ کے اپنی دنڈیوں پر بیٹھ کے کھاتا ہے کیونکہ اس کو در لگا رہتا ہے جو اس کا جو پیس ہے وہ ایسا نہ غائب نہ ہو جائے جی نہیں جی ایسا نہیں ہے اس کا پیس کا ڈرنی لگتا ہے مونہ جو ہے نا ہماری اتنی بڑیوں کی بھی لولی ہیں آج تک انہوں نے ہاتھیں پکڑ کے کھانے نہیں سیکھا تو یہ ڈیپارٹ جو ہے پکڑنے کا وہ دھول کا ہے دھول پکڑ کے بڑھتے ہیں ہمونہ ساتھ مل کے کھاتے ہیں تمہارا دھول بھی سے بھوکا ہوتے ہیں پیٹو ہوتے ہیں رات کے تین مجھے ماشاء اللہ رات کے تین مجھے بھی فینڈ سارے دوتے سو رہے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ پیالی پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب دکھتا ہے پیالی پہ ہی دکھتا ہے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں اس سے بھاری تو یہ پیس ہے جو یہ پکڑ کے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ لگا ہوا ہے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں تو چلیں ان کو انجوائے کرنے دیں آپ کی بھابی نے اس پلین کر دیا کہ یہ پیس کیوں پکڑ کے بیٹھا ہے بڑھتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہی سامنے یہ آگئی ہیں ان کی گائیں یہ ان کا نام گائیں رکھا ہوا ہے گائیں کیونکہ یہ چون گائیں رکھا ہوا ہے خیر اس کا مجھے نہیں بتا اور میں اس کو کلیر بھی نہیں کر سکتا مجھے نہیں آتا سمجھ میں ان کا نام گائیں کیوں رکھا ہوا ہے ہاں تھوڑا بہت بس یاد یہ آرہا ہے ان کا نام گائیں اس لیے رکھا گیا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے انڈے سے باہر آئے تھے تو ہمیشہ پڑے رہتے تھے چرتے رہتے تھے دانا یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گائیں پتہ نہیں کہاں سے خوبصورت لیکن ہے یہ خوبصورت یہ بولتی ہیں آپ کی بھابی میں تو نہیں بولتا دان کو کوئی خوبصورت مجھے تو یہ گندے لگتے ہیں بہت زہریلے لگتے ہیں بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے کوئی لگتے ہیں تو گلی کا ماحول دیکھتے ہیں پہلے تو کیا پوڈیشن ہے یہ ہماری کیاری کی ریڈ مار چکا ہے لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں دیواریں تیڑی ہو رہی ہیں میں آپ کو صحیح سے بہار جا کے کیاری کی ابھی کنڈیشن دکھاتا ہوں لوگوں کو سکون نہیں ہے لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ ساف سترا رکھنا یہ دیکھیں کتنا کچھرا ہو گیا روز صفائی کرو روز کچھرا ہی کچھرا یہ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کے اوپر کتنا کچھرا ہے لوگوں میں مینٹس نہیں ہے پتہ نہیں کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور اگر کسی کی ساف ستری کوئی چیز بنتی بھی دیکھی ہی ہوتی ہے تو اس کی بھی بربادی لگا دیتے ہیں تو یہ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیاری یہاں سیٹ کی تھی آپ کی بھابی نے دل سے بولی دی کیاری بناو میں نے بنائی اس کے اوپر پینت کیا انٹے لگائیں طریقے سے پودے لاکے لگائے لیکن خیر کیا بول سکتے ہیں باہر چل کے میں اس کی آپ کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کیاری کی تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں کسی نے لات ماری کے کیا کیا یہ دیکھیں پوری کیاری کی ریڈ مار دی ہیں انٹے و انٹے نکل چکی ہیں خیر اللہ پاک نیک ہدایت دے لوگوں کو میں اس کے ساتھ کچھ کرتا ہوں منٹس نہیں ہے لوگوں کے اندر کشرا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے گیٹوں کی صفائی نہیں کرتا میں پھر بھی ان کے گیٹوں کو صاف کر دیتا ہوں ٹائم ملتا ہے تو بڑھتے ہیں آگے ہاں ماشاءاللہ سے چلگولی کا خاندان بڑھڑا ہے آہستہ آہستہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے کون میلے کون فیمیلے یہ سب آپ کی بھابی کو پتا ہے مجھے تو ان کے بارے میں بھی کتا پتا نہیں ہے لیکن ہاں اس نے گئی اندر چننو نے جو ہے وہ کمان سمحال لی ہے لیکن ہمیں درے یہ مامتہ کے اندے آگے لے تو ہم کوشش کریں گے چننو تو ہندر پرسنٹ فیمیل ہے تو اس کو جو ہے ہم ادھر سے کوئی میلڈ ہونتے اس کو ہم نیتے یہاں شفٹ کرتے ہیں اور یہاں شفٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ کی بھابی نے ان کو بھی صوف فوڈ ڈالا ہوا ہے صوف فوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو صحیح سے دیکھاؤں صوف فوڈ میں آپ کو لوبیا نظر آ رہا ہے سیمرہ بلر ہو رہا ہے لوبیا ہے اور کالا چلے جو آپ کو حیال سے صحیح سے نگر نہیں آ رہا ہوگا اس سے دیکھیں جلتے ہیں یہ آگیا چلبلی کا نیا خاندان چھوٹے بچے ہوئے ابھی تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ہم انہی کے ساتھ شفٹ کریں گے سب ان کے بھابی رہنگائیں ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ساری جتنی بھی آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب چلبلی کے بچے ہیں کیونکہ چلبلی ابھی بھی ماشاءاللہ انڈوں پہ ہیں یہ دو بچے چلبلی نے نکالے ہیں پھر انڈوں پہ آ گئی ہے تو ابھی ایک بچے اندر سلا گیا ہے زیادہ تر یہ دونوں بچے بہر رہتے ہیں امہ امہ اببہ اندر ہوتے ہیں کیونکہ اندر انڈے بچے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑے بچوں کو بہر نکال دیا تو یہ بھائی فیشر فیشر کہتے گیا کہ یہ میں اپنی سائیڈ پہ تھا تو عرج بن گلو آپ کو صحیح تحظیم آ رہا ہوگا یہ میں اپنی سائیڈ پہ تھا تو یہ والا ایک پیس وہاں کسی نے بکڑا تھا تو وہ مجھے دے دیا تھا انہوں نے میں ریسکیو کر کے اپنے گھر لیا آیا تھا تو آپ کی بھائی کری تھی اس کے ساتھ کی وہ میل ہے یہ جو اپر بیٹھا ہے آپ کی بھائی کری تھی اس کے ساتھ کی کوئی فیمیل لے کے آئے تو یہ ہم کل رات کو لے کے آئے ہیں فیمیل ایک تو میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں چننے مننے یہ بلکل یہ ہے کہ تھوڑی رونک رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا رونک تو ہمارے گھر میں بھوٹی ہے میں نے تو آپ کی بھائی کو بھولا تھا اس کو اڑا دیں جان سڑا لیکن آپ کی بھائی نے بھولا اڑا اس کو جان بوچ کے موت دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اڑے کا ظاہر سی باتیں چیلی کھا جائیں گے اس سے بہتر ہے اس کی ایک چھوٹی سی فیمیل لیا ہو خیر بارال اڑتے ہوئے پیارے لگتے ہیں پرندے گھر کے اندر چینچیں کرتے ہوئے گھر کی رونک ہوتے ہیں یہی ہیں گھر کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کو بتانی پسند آتی ہو یا نہیں آتی ہو جو بھی یہ خیر بارال ویلاغ بنا لیتے ہیں اپنا بھی دل تھوڑا سا وہ جاتا ہے دل ڈھیل جاتا ہے یہ آگیا سامنے کوکو ایج یو جل یا تو یہ آپ کو یہیں بیٹھے ہوئے دکھیں گے اگر کچھن میں کچھ کھانا وغیرہ بن رہا ہوگا یا تو یہ کچھن میں دکھیں گے یا تو یہ اپنے کیج کے اوپر بیٹھے ہوئے دکھیں گے کیج کے اندر یہ آپ کو صرف رات میں ہی دکھیں گے البتہ باقی جو یہ یہاں پہ یہاں پہ ساری بربادیاں یہ بربادی پوری جعفری کی ریڈ مار کے رکھ دی ہے پردہ یہ دیکھیں آپ توچو اندر ہو یہ دیکھیں پورے پردے کی ریڈ مار کے رکھ دی ہے پورے پردے کی پوری جعفری کی ریڈ مار دی ہے یہ دیکھیں پوٹی کر کر کے دروازے کا برا حال ہے آج یہ دروازہ بالکل صحیح سے صاف کرنا ہے اور ہمیشہ آپ کی بھابی کو سمجھاتا ہوں اس کنجر کے بیچ کو اپر نہیں بیٹھے نہیں دینا ہے لیکن پھر یہ دوسرے دن ایک دن یہ سنتی ہے دوسرے دن پھر یہ کنجر کا بیچ اپری ٹنگاہ ہوتا ہے خیر بارال جو بھی ہے اپنے گھر سمیٹ دی ہے ناشتہ دیکھ لو پتی تمہیں لاؤں گا نہیں دیکھتے ہی جا ہوتا ہے میں پتی نہیں لے کر آئے دوبنی لے کر آئے میں پرسو یاد میں لائیٹی کی پتی مپام ہوئی کلگا دن سے لائیٹی کی بیٹی نہیں ہوئی کب بھی نہیں من سکتی چاہے پتی نہیں آج آج چھوڑ دفع کرو خیر بارال آج کی جو چھوٹی موٹی مارننگ کی اکٹی پیٹیز تھی سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ لوگوں کو یہ چھوٹی موٹی ویڈیو ہماری بیلوگنگ آڈیٹ ایڈی سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں جو بلکل بھی نہیں کر رہے آپ لوگ کسی بھی قسم سے نہیں کر رہے ویڈیو آتی ہے اور آپ کے آگے سے نکل جاتی ہے آپ لوگ دیکھنا تک گوارہ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ محنت کر رہے کوشش کر رہے لگے رہیں گے اور ہاں رہیں گے نہیں تو خیر بات ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ گئے جبکہ دیکھئے بھائی کے طرف سے اللہ